یشو مسیح کے نام میں پریمی سلام پیشن ویگ کے سندھر میں ایک اور سندش آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس بار میں یودہ اس کریاتی کے بچے میں بات کرنا چاہتا ہوں پترس اور یودہ دونوں کے انبھاؤ یشو مسیح کے ساتھ لگ بگ ایک جیسے تھے اس کی سیوکائی کے شروعات سے کروس کے سمیے تک لگ بگ تین ساڑھے تین سال یہودہ یشو کے ساتھ ہی تھا اس نے اس کی سیوکائی کی اوچ نیچ سب دیکھی تھی سو اپنے آنکھوں سے ہی اس نے سارے چمککار دیکھے تھے یشو مسیح کے سیکھ سنے تھے یشو کے سنگ رہا تھا اس کے باتیں بہت قریب سے اس نے دیکھی تھی لیکن پھر بھی وہ وشواس غات کرتا ہے یشو کو پکڑواتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے آج میں آپ کے سامنے سات ایسے کارن بتانا چاہتا ہوں جو یودہ کو جہاں وہاں پہنچا وہاں تک پہنچایا ایک دن میں وہ نہیں گرا تھا کئی ساری باتیں اس کے جیون میں نرنتر ہوتے جا رہی تھی جس کے وجہ سے وہ دیرے 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 اس حد تک پہنچ گیا جہاں پر وہ پہنچا تو کچھ جھلک جو ہمیں پویتر وچن میں سے ملتا ہے اس کے آدھار پر یہ ساتھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات کہ یودہ ایک کٹرپنتی تھا اب کٹرپنتی وہ لوگ تھے جو اسرائیل کے راج کو رومیوں سے واپس لینا چاہتے تھے وہ یودھ کر کر رومیوں کو ہرا کر اسرائیل کو واپس وطنططہ دلانا چاہتے تھے تو یودہ جو ہے اسی گھٹ کا ایک تھا اور ییشو مسیح کا چیلہ بنا تبھی بھی یہ کٹرپنتی اپیکشائے اس نے کبھی چھوڑی نہیں وہ ایسا سوچتا تھا کہ ییشو ایک راجنیتک یا ایک سیاسی بلوہ یا بگاوت کھڑا کرے گا روم کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اسرائیل کو پونرستحفید کرے گا میں سوچتا ہوں کہ آنت تک وہ اسی طرح سوچتا رہا کہ ییشو اپنے راجے میں لوٹ کر آئے گا اسی درمیان اسی سمیہ میں تو اس کے کٹرپنتی ویچار وہ چھوڑ نہیں پایا وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ییشو کیا کرنا چاہتا ہے تو شاید اس لیے وہ ییشو کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا دوسری بات کہ شاید وہ سب کچھ اس کے جیون میں ہونے والی ساری گڑنایں ایک دھن کے چھلنی کے اندر سے دیکھتا ہوگا یعنی جب کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی دماغ میں کیلکولیشن چلتا ہوتا ہے اور سب کچھ کی گنتی وہ دھن سے کرتا ہے ایک جھلک ہمیں تب ملتا ہے جب اس ترین اتر ییشو مسیح کے پیر پر ابھیشیک کرتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ کتنی بڑی فیضل گھرچ ہے اس اتر کو بیچ کر جو دھن ملا اس سے ہم کتنے گریبوں کو کھلا سکتے تھے یعنی اس کے سامنے جب ہی بھی کوئی گھٹنا ہوتی تھی تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس کا دماغ کیلکولیٹ کرتا رہتا ہوگا وہ ہمیشہ دھن کے سندھر میں ہی باتوں کو دیکھتا ہوگا تیسری بات حالانکہ وہ ایک برا وقتی نہیں تھا لیکن بیچ بیچ میں اس گھٹ کا کھجانچی ہونے کا فائدہ اٹھا تھا کبھی کبھی اس کھجانے میں سے تھوڑا اپنے لئے بھی پیسہ لے لیتا تھا تو وہ روج تو نہیں کرتا تھا لیکن کبھی کبھی ڈھیل دیکھا تھا چوتھی بات ایسیو نے اپنے چیلوں کو سارے ازرائیل میں دو دو کر کر بھیجا کہا کہ جہاں بھی جاؤ تم چنگائی کرو سو سماچار کی گھوشنا کرو دوشتاتماؤں کو باہر نکالو اور یہ دو دو کر کر گئے اس گھٹ میں یہودہ بھی تھا اور جہاں بھی گیا وہاں پر چنگائیاں ہوئی دوشتاتمائی نکلی اب سمجھنے کوشش کریے ایک طرف وہ کھجانے میں سے چوری کر رہا ہے اس کے خیال بدلے نہیں ہے اور دوسری طرف وہ جب سیوکائی کرتا ہے تو جنہ چمکار ہوتے چنگائیاں ہوتی ہے تو پربو کے انوگرہ سے جب یہ ہونے لگا تو شاید وہ سمجھنے لگا کہ اس کو اپنے آپ کو کچھ زیادہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسا ہے ویسا ہی پربو نے اس کو سوکار کر لیا ہے تو انوگرہ کے بھاشا کو سمجھ نہیں پایا اس نے سمجھا کہ وہ جیسا ہے ویسا صحیح ہے پانچویں بات یہشو نے جو کچھ بھی سکھایا ہوگا شاید وہ گہرائی تک سمجھ ہی نہیں پایا اس کی گہرائیوں میں وہ اترا ہی نہیں اوپر اوپر سے باتیں سمجھتا تھا اس کی پیچھے کے آتمک مرم جو ہے وہ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پایا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہشو کی اتنے قریب رہنے کے بعد اتنے سمجھ رہنے کے بعد سندیش کو پرابت کرنے سے چوک جائے ہو سکتا ہے یہودہ ایک ادارن ہے اگر تم نہیں چاہوگے تو نہیں سمجھوگے یہشو کے سندیشوں کے پیچھے کے آتمک مرم جو سب کو نہیں پتا چلے گا اس کے لئے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور یہودہ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور اس لئے اس حد تک وہ گیر گیا ایک دن وہ لوٹ کرنے آبا ہے چھٹی بات ایک اہم بات ہے میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس کے جیون میں جو پاپ کے لئے اس نے جگہ چھوڑی تھی اس پاپ نے اس کے ساتھ چھل کیا پاپ نے اپنا کپٹ دکھا دیا کہیں نہ کہیں یہودہ شاید ایسا سوچ رہا ہوگا کہ اگر ایک بار میں یہشو کو پکڑوا لوں تو وہ مجبور ہو جائے گا اپنی سامر دکھانے کے لئے وہ مجبور ہو جائے گا کہ روم کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ید کرے اور اسی درمیان ازرائیل کو سوت انترتہ مل جائے تو اس نے اگر مانگ مانگ کر نہیں ہوتا ہے تو جبردستی اپنی نکلوا لیتے ہیں سوچ کر شاید یہ شریعتر رچا ہوگا اور جب ییشو نے ایسے کہا کہ تم جو سوچ رہے ہو کر لو تو اس نے سوچ لیا ہوگا ارہ بڑیا میں جو سوچ رہا اور وہ جو سوچ رہا ایک ہی ہے تو میں ایرسٹ کروا لیتا ہوں لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ییشو گرفتار ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ایسا سب ہو جائے گا ییشو ان کا سامنا نہیں کرے گا ییشو یہ سب ہونے دے گا اور وہ کروس کے مرن تک اپنے آپ کو سمرپیت کر دے گا یودہ کو اس بات کا اندازہ ذرا بھی نہیں تھا اور اس لیے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو کروسد کیا جانے والا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے ساتھوی بات اس کو افسوس ہوا پسچاتا اب نہیں ہوا اس نے جب دیکھا کہ ییشو کو اب مار ڈالنے والے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا لیکن وہ پسچاتا اب نہیں کر پایا شاید اس لیے کہ سالوں سے اس نے آپ کو اس طرح سے رکھا تھا کہ اس کا دل کٹھوڑ ہو چکا تھا اور اس کے لیے پسچاتا اب کرنا مشکل ہو گیا تھا ایک بہت ہی دکھت کہانی ہے یودہ کا پترس کے جیسے وہ بھی لوٹ کر آ سکتا تھا لیکن کئی بار ہم پاپ کے راستے میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ لوٹ کر آنا اسمبھو ہو جاتا ہے تو موڑ کر آؤ جب تم موڑ سکتے ہو پربو کا وچن کہتا ہے کہ آج کا دن ہے تو لوٹ کر آؤ کل کی راہ مت دیکھو تمہارے ہردے کو کٹھو مت کرو ہمارے جیون میں اگر ڈھیل ہوگا تو وہ ہمیں اس حد تک پہنچا دے گا کہ ہم لوٹ کر نہیں آ پائیں گے تو جب موقع ہے تب لوٹ کر آئیے جرہ بھی دیر مت کیجئے پاپ کے ساتھ کھیل مت کھیلئے یہودہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بترس بن سکتے ہو پربو آپ کو آشش دے موسیقا